اور کیا کہتا ہے یہ حدیث تھی خالد ابن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہو گئی حضرت خالد ابن ولید شکایت کی کچھ کوئی مسئلہ تھا اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھیں غصے کو ختم کرنے کے لئے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمائے غصے کو ختم کرنے کے سمجھتا ہے آیا سمی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا شرط کو چھوڑ دیا من کن تو مولا ہو میں محمد جس کو محبوب ہوں فعلیوں مولا ہو علی بھی اس کا محبوب ہوگا تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیون سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا مولا علی تو کہا دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد وہ صحیح نہیں ہے یہ حدیث تو یہ ہے من کن تو مولا ہو فعلیوں مولا ہو تو بھولا محمد لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے ہیں مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے ہیں آپ علی کے فرما رہے ہیں کس لئے کیوں اس سے الفلوس ملفلوس و مہدرک ملفلوس سمجھتا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سمجھے آپ جبکہ اتنا تو شرط و جزا اتنا جہل تو آپ نہیں ہیں نا یہ تیسری بات میں اعرض کر رہا ہوں من کن تو مولا ہو فعلیم مولا جس کا میں محبوب ہوں جو مجھے مولا علی سے رکھے تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچہ کر رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے ہیں کام بھی بڑا ہو کام بھی بڑا ہو سمجھے ورحمنا انت مولانا بولو فنسون تو آپ مولا مولا اللہ کی سمجھے بھئی مولا اللہ اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ بھی مارا مولا ہے سمجھے دیں اللہ بھی کہیں ہمارا مولا ہے اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر مسئلہ یہ ہے معزوز ناظرین میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہاں کو خود دقت کریں کہ مولی کیا کہہ رہا ہے ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین سمشہ روی ہے کہ ہمارے مولا مولانا منظور صاحب میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے میں مومن ہوں مومن ہوں یا مرتد ہوں تو فرمائی kilograms مولیكم اللہ ورسول والذین آمنوا یقیمون السلاة ویتون زکاة والذین آمنوا یقیمون السلاة تو سارہ مومن ولی اور مولا مولا منظور مولا گولر خان مولا شبر خان مولا منظور مولا شبر خان مولا گولر خان مولا شبر یہ کہ تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفت سب مسلمانوں میں شریف موشترک ہے گوبر خان شبر خان منظور خان سب یہ سب مولا ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کا استدلال بھی آپ نے دیکھ ان کے نزدیک استدلال کیا ہے میرے عزیزوں ان کے نزدیک استدلال یہی ہے کہ برہدہ اسلمی برا اپنے آفزہ خالد ابن ولید اور عمران ابن حسین ان جس اللہوں سے انہوں نے روایت کی ہے کہ یمن کے سفر میں امیر المعنین علیہ السلام سے شک رہتے کون شکوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا کہا ہے خطب غریر ادا کیا ہے ٹھیک ہے اور خطب غریر اس لیے اس کا مطلب ہے محبت کی محبت کی تنریف اصلاح ذات البہن ہے رنجش دور کرنے والی بات ہے یہ تو آپ لوگوں کے کان بر گئے ہیں ان کے مولیوں کو سن سن کر اب جواب کیا ہے عزیزوں ان کا جواب ہم تفصیل سے دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ان کے سب سے اہم دلیلی ہے جواب کیا ہے میرے عزیزوں کہ میرے معزز ناظرین جو خالد ابن ولی برائب ابن عازے پرائد اے اسلامی ان لوگوں کی شکایت والی بات جو ہے یہ سنہ آٹھ ہجری کی بات ہے اور یہ مدینہ کی بات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا جواب مجلے اسی وقت جب انہوں نے شکایت کیا تھا اسی وقت دیا تھا اور وہ بھی جو دیا تھا وہ بھی دلالت امامت پر کرتی ہے وہ اس کی اس کا بھی مدلول امامت ہی ہے اس کا مدلول امامت ہی ہے وہ واقع جو تاوہ سنہ آٹھ ہجری ہے آٹھ ہجری میں رمضان میں بیس رمضان میں یا رمضان کے آواسط میں فتح مکہ واقع ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا ہے شوال کے ابتدا میں چھ شوال کو غزوِ حنین پیش آیا ہے وہاں پہ لڑائی ہو گئے یہ سنہ آٹھ ہجری کی بات اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے حنین صحابہ پھر اپنی کفیر دکھائے سب فرار ہو گئے پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھائف گئے تھائف کا محاصرہ کیا وہاں پہ کچھ دن تھائف کا محاصرہ جاری رہا پھر وہاں سے تھائف فتح ہو گئی تھائف سے جو ہے غنائم لے کر وہ جعرانہ گئے جعرانہ کو ابھی عرب لوگ جعرانہ بولتے ہیں ابھی فلحات سعودی عرب میں لیکن اس کا جو تاریخی نام ہے جعرانہ ہے الجعرانہ جعرانہ مکہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی ادا کیا فرمایا ظاہر ہے جعرانہ کے مقام انہوں نے ان غنائم کو جو تائف سے لے کر آئے تھے ان کو تقسیل کیا کر دیا معلفت القلوب وغیرہ سب کو دے دیا اور جعرانہ میں سے یعنی فتح مکہ کے بعد کچھ عیام کے بعد حصار تائف کے کچھ عیام کے بعد وہاں نے امیر المعونین علیہ السلام اور خالد اتنے والید کو یہاں بجا یمن بجا یمن جب بجا تو یہاں وہاں پر یمن میں امیر المعونین علیہ السلام ان کے کمانڈر تھے ان کے امیر تھے تو ان لوگوں نے یہ خط پیجنا شروع کر دی خط پیجا خالد اتنے والید میں وہاں پہ گالی صاحب آگئے ہیں تو امیر المعونین علیہ السلام کو گالیاں دی یہ امیروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براغ سایا اور اسی وقت ان پر براغ اسے کا اظہار فرمایا اور امیر المعونین علیہ السلام کیونکہ خمس کی بات تھی خمس کے انوائی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بوجہ تصروف گیا ہے تو فرمایا علیہ ولیہ ولیہ کھل مندہ دی تو وہ بھی اس پر دلالت نہیں کرتا کہ امیر المعونین علیہ السلام ان کی محبت کی دعوت دی ہو بلکہ ان کے امامت کا اعلام کیا ہے لیکن یہ واقع کب کی بات ہے یہ سنہ آٹھ ہجی کی بات ہے یعنی زو قعدہ میں زلحجہ میں اس طرح سنہ آٹھ ہجی میں ہوگی ٹھیک ہے نا حدیث غدیر کا واقع کب ہے حدیث غدیر صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجی کا بات دس ہجری میں حجت الودا پیش آیا ہے ٹھیک ہے نا دس ہجری میں حجت الودا پیش آیا ہے دس ہجری کے شہر زلحجہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک پجا لائیں اس کے بعد اٹھارہ زلحجہ کو یعنی دو سال سے زیادہ کا واقعہ ہے بردہ اسلمی کے شکایت کا اور امیر حدیث غدیر کے جگہ میں اس کے درمیان دو سال سے زیادہ کا واقع ہے ان کو ایک واقعہ بنا کر پیش کرنا ایک واقعہ بنا کر پیش کرنا یہ ان کی جو ہے اہل سیر اہل مغازی محدثین کے لئے مشہور معروف ہے ایک واقعہ بنا کر پیش کرنا ان کی حٹ درمی ان کی جہالت جہالت تو نہیں ہے بس ان کے اکابر کے پاس جب کوئی قلیل ہی نہیں ہے کہ مولا کا ہم کیسے تفسیر کریں مولاک و محبوب کے لانوں میں لانا تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس طرح اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہت برا عظیم بہتان کہ غدیر کے مقام پہ انہوں نے جو خطبہ ادا کیا اس کا سبب صحابہ میں اصلاح ذات البعیر پیدا کرنا تھا ٹھیک ہے نا حالانکہ یہ اس بات کی کوئی حدیث نہیں ہے وہاں پہ یعنی صحابہ جو پہ غدیر میں کہ وہ کہہ دیں جو صحابہ وہاں پہ تھے وہ سب تو امیر اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو نہیں تھے بہت سارے بدخواہ تھے ان سے منحرف لوگ تھے انہوں نے کبھی یہ روایت نہیں کیا انہ سبب مالک ہوں ابو حورہ ہوں عمر بن خطاب ہوں یہ لوگ یہ کر دیں کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ میں سے کسی نے یہ نقل نہیں کیا یہ بعد صدیوں کے بعد علماء نے جب دیکا کہ حدیث غدیر حجت ہے شیعوں کے لئے تو اس کو عوام کو منحرف کرنے کے لئے دو مختلف روایات کو ایک روایت ہے سن آٹھ ہجری کو ایک روایت ہے سن دس ہجری کو ان کو تلفیق کیا گیا ان کو ایک کے ساتھ پیش کرد کیا گیا تاکہ عوام کو اس طرح سے بے اکوف بنایا جائے ٹھیک ہے نم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المعنین علیہ السلام کو دو مرتبہ یمن دے جا ہے ایک سن آٹھ ہجری میں اور خالد بن ولی کا واقعہ براہ ابن عاظب کا واقعہ یہ لوگوں کا برے دے اسلمی کا واقعہ یہ سن آٹھ ہجری کا واقعہ ہے سن آٹھ اور یہ لوگ وہ واپس بھی آئے تو تو مدینہ واپس آئے تھے یہ خدیر نہیں آئے تھے یہ جو شکایت ہوں ہم آپ کو یہ ثابت کر دیں گے خد لے کے آئے تھے خد لے کے آئے تھے یہ مدینہ میں کیا ہے خد میں لے کے آئے تھے پرے دے اسلمی کی تصریح ہیں وہ ماہ روایت آپ کو دکھائیں کہ مدینہ کی بات ہے یہ یہ سن آٹھ ہجری کیا اور اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خطبہ ادانی کیا تھا اسی وقت پر مجلس جب انہوں نے شکایت کی تھی چہرہ مبارک کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا تھا تو اسی وقت انہوں نے اسے کا اظہار کیا تھا اور فہمائے تھا کہ امیر المؤمنین علیہ وسلم میرے بات آپ کے ملی ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کہ وہ بھی بزاعت خود امامت ہی کی دلیل ہے وہ بھی امامت ہی کی دلیل ہے لیکن وہ مدینہ کا واقعہ ہے یہ آپ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لَا تَكْذِبُوا فَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّهَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوْ وَمَعْقَدَهُ مِن النَّارِ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ بخاری مسلم سب نے روایت کیا کہ حدیث ہے کہ مجھ پہ جھوٹ ہے صحابہ خطاب تو صحابہ ہی سے ہے نا امت سے بھی خطاب ہے لیکن بطور اولا صحابہ سے کہ مجھ پہتے ہیں جھوٹی روایات جھوٹی احادیث افتران نہ کرو جو شخص مجھ پہ جھوٹ بانتا ہے جہان کر اس کا جگہ کہا ہے جہنم میں تیرے ان کے علماء دیکھیں کتنا سے اول کے علماء میں نے دیکھا دیکھایا کو ملہ علی قریبن کسیر دمشقی آلوسی بغدادی مفسری متکلی ان کے مشہور حجہ تھی یہ آپ سب کو پتہ ہے آل سنہ میں زبانوں پر ان کے خطبہ خطبہ اسی جھوٹ ہی کوئی دوراتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ خطبہ اس لیے ادا کیا تھا کہ برائے اسلمی نے شکایت کی بھائی وہ واقعہ کب کا ہے یہ واقعہ کب کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اجورت تو ہے نا کہ کوئی جو شخص جو لوگ شاہدت ہے انہوں نے شہدت نہیں دیا یہ دو واقعات میں دو سال کا فاصلہ تھا برائے اسلمی کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا انہوں نے خالد ابن ولی خود حج میں موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ خود حج میں موجود تھا تو اس کا لیٹر اس کا لیٹر کیسے کیسے وہ لیٹر لانے والے کیا ہوگا اگر خالد ابن تو اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے خالد یہ یمن میں ہے لیٹر لیکھ آیا ہے برائے خط لیکھ آیا ہے برا تو یہ اس لیے جو ہے وہ واقعہ اور ہے ٹھیک ہے نا یہ جوٹ تو اتنا بڑا ہے ایک مسلمان کو دوسرے ان کے اپنی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ رنجش اور اسے کھٹی رہنے کا اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے تو نبی اور اصل حلوثات ابنہ کو اصلاح ازاد پرین کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول دے اپنی سمت کو اپنی شریعت کو دو سال کے بعد یہ آل آگیا ہے کہ ان کو اصلاح کرنی ہے تو کوئی حدیث دکھاؤں نا یہ جو تم کہہ رہا ہو یہ تمہارے استنباتات ہیں اور یہ تمہارے اجتحادات ہیں برہدہ نے شکایت کی خالد نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ان کو یہ تم تو مختلف واقعات جن میں کوئی تسلسل ہی نہیں ہے دو سال کا فاصلہ ہے ان میں ان کو ایک بنا کر پیش کرتے ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک الزام ایک افتراغ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تفصیلیں آپ کو دکھائیں اچھا ابھی ہم آپ کے خطمن میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو یمن بیجا ہے ایک سنہ آٹھ ہجری میں اور ایک حجت الوداف سے پہلے اور خالد ابنی ولیبالہ واقعہ وہ کونسا ہے سنہ آٹھ ہجی والا واقعہ برائب نے عاظبالہ سنہ آٹھ ہجری کا واقعہ اچھا اور سنہ دس ہجری میں حجت الوداف سے پہلے جو انہوں نے بیجاتا ہے وہ حجت الوداف کے وقت فوراں پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام پہنچتے پہنچتے وہ اور واقعہ ہے اس بات